اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا بُنُوبًا وَسَدَّتُهُ الْقَمَانِ اَن يَتُوبًا سولح القریم عزیز طلبہ جیسا کہ آپ انوان سے واقف ہیں اس دوسرے محاضرہ کا موضوع فقہ الاقلیات ہے آپ کو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں اس نام سے کوئی باب نہیں ملتا ہوگا دار الاسلام اور دار الکفر میں احکام کا جو فرق ہے وہ تو جا بجا آپ کو نظر آئے گا معاملات کے باب میں بھی احوال شخصیہ کے باب میں بھی سیر کے باب میں بھی اور بھی بعض دوسرے افواب میں لیکن ایک قوم ہوں گے تو جو لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ دوسری قوم ہوئے تو قومیت کے اس تصور کو بڑھایا گیا مسلم ملکوں کو توڑنے کے لئے دنیا کا دار الاسلام ایک وحدت ہے تو اب یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس پر فتوہ دیا جائے گا تو اب باسی خلفاء اس علاقے کو فتح کرنے کے کوشش کریں گے اس کوشش میں مسلمانوں کی خوریزی ہوگی تو اس پس منظر میں خلیج کے لوگ ہیں وہ ایک قوم ہیں اسی تصور کے تحت آپ دیکھئے کہ جو مسلم ملک ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹکریوں میں بٹھ گئے ان کی تیرات تو کہنے کو ستاون ہے لیکن دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں اس قومیت کی وجہ سے ایک دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں بسے ہوئے تھے ان سے مسلم ملکوں کی دلچسپی باقی نہیں رہی اور اگر کوئی مسلمان دوسرے ملک سے آ جائے تو مسلم ممالک آج ان کو شہریت دینے کے لئے تیار نہیں ہے فلسطین سے جو لوگ اجارے گئے شام میں جو لوگ اجارے جا رہے ہیں ان کو یورپ کے ملکوں میں تو پناہ مل سکتی ہے اور ایک منظم منصوبہ کے تحت ان کے اگلی نسلوں کو عیسائی بنانے کے کوشش ہو رہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوائے کہ کسی مسلم ملکوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کو اپنی شہریت دے دیں شہریت کا درجہ تو آلہ ہے پناہ گزین کے حیثیت سے ان کو موقع دینے کی اجازت بھی سوائے ترکی کے اور کچھ لوگ اردن گئے اتنے سارے مسلم ممالک ہیں انہوں نے بچوں اور بوڑھوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اتنا خون بھایا گیا کہ اگر یہ خون دریائے دجلہ اور فرات میں ملا دیا جاتا تو اس کا بھی رنگ بدل جاتا لیکن انہوں نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں شہریت دینا گوارہ نہیں کیا اس کے دوسری مثال اس وقت برما ہے برما سے متصل ایک مسلم ملک بنگلہ دیش موجود ہے اور حالکہ جو برما کے لوگ ہیں وہ اصل میں اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ضرورت نہیں ہے بیٹا ضرورت نہیں چھوڑ دیو وہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش شہریت تو کیا بڑی مشکل سے جب ترکی نے وعدہ کیا کہ اخراجات ہم ادا کریں گے عالمی دباؤ پڑا تو انہوں نے اپنے سہدی علاقوں میں ایک پناہ لینے والے کی حیثیت سے برما کے لوگوں کو رہنے کی اجازت دی اور چوبیس گھنٹے ان کی فورس سے نگرانی بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے دوسرے علاقوں میں داخل نہیں ہیں یہ سب یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لئے اخوت ایمانی کو ختم کرنے کے لئے ایک طویل سازش تھی اہل مغرب کی اور اس کو انہوں نے قومیت کے نام سے شروع کیا اور آج اس کا اثر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفصیل میں نے اس لئے بتائی کہ اس وقت اقلیات مسلمہ کا مسئلہ نہیں تھا جہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا مسلمان دوسرے مسلم ملکوں میں جاتے تھے ایک اپنے اجڑے ہوئے بھائی کی طرح محبت سے ان کا استقبال ہوا کرتا تھا ان کو شہریت حاصل ہوتی تھی تمام ملک کی سہولتیں دی جاتی تھی اب کی صورتحال یہ نہیں اب کی صورتحال یہ ہے کہ بعض غیر مسلم ملک تو آپ کو پناہ دے دیں گے لیکن جو مسلمان ممالک ہیں جو عرب ممالک ہیں ان میں کسی مسلمان کو اجنبی شہری کو ان کو شہریت ملنا بہت مشکل ہے امریکہ کی شہریت آدمی حاصل کر سکتا ہے لیکن سعود عرب کی شہریت حاصل کرنا جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی طرح دشوار ہے اس کی وجہ سے آج دنیا میں پچاس فیصد مسلمان بلکہ بعض لوگوں کے اندازے کے مطابق پچاس فیصد سے بھی زیادہ مسلمان اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑی مسلم اقلیت ہندوستان میں ہے اس کے بعد چائنہ میں ہے لیکن اس کے بعد گروس میں بھی ہیں اور افریقی ممالک میں ہیں یورپین ممالک میں ہیں اور ہر جگہ کی مسلم اقلیتوں کے مسائل الگ ہیں دیکھئے جب کوئی ملک ایسا ہو جس میں آپ اقتدار میں ہو تو ملک کا نظام اور سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق نظام بنا سکتے ہیں اور جب ایسے ملک میں ہو جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کوئی سسٹم بنانی سکتے ہیں بنے بنائے سسٹم کا حصہ بننے پر آپ مجبور ہیں آپ خود کوئی نظام نہیں بنا سکتے جو نظام پہلے سے بنا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں تو اسی لئے دار الاسلام اور دار الکفر کے حکام میں فقہاں نے فرق کیا اور اسی لئے آج کی دنیا میں جو مسلم اکثریت ہے اور جو مسلم اقلیت ہے ان کے مسائل یقصہ نہیں ہیں ان کے مسائل میں خاصہ فرق ہے اسی لئے علماء نے مستقل ایک عنوان اختیار کیا فقہ الاقلیات کا مشہور دائی اور عالم و فقیح اگرچہ ان کی بعض آرہ سے ہم لوگوں کو اختلاف بھی ہے شیخ یوسف قرضاوی ان کے کتاب اس موضوع پر ہے اور اب بہت سے عرب علماء کی کتاب اس موضوع پر آ گئی ہے تو یہ اس کا پسمنظر یہ ہے فقہ الاقلیات کا کہ اس دور میں چونکہ مسلم اقلیتیں ان کی بہت بڑی تعداد ہو گئی اس بنیاد پر اور ان کے مسائل ان ملکوں سے مختلف ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اس لئے ان کے مقصوص مسائل کو فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے اب یہ جو بحث ہے اس کو سب سے پہلے تو ایک تنہید آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ تنہید دو نقاط پر مشتمل ہے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام برحق ہے قرآن اللہ کی کتاب برحق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا ہی شریعت ہی حق ہے اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم اس باطل کے وجود کو بھی مانتے ہیں ہے وہ باطل لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم کو ان کا بھی وجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو مخالف اس کا وجود ہی نہیں ہے جیسے آپ دیکھئے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں آپس میں لڑائیاں ہیں ہندوستان پاکستان میں آپس میں ٹکراو ہے تصادم ہے لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا ہے اس وجود کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی جو تسلیم شدہ سرحدے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تو دوسرے فریق کے وجود کو تسلیم کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تب ہی آپ کسی معاہدے کا فریق ان کو بنا سکتے ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةٌ وَمِنْ حَاجَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتًا وَاہِدَةً اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا ریتے امت بنتی ہے ایمان و عقیرے کے بنیاد پر اللہ چاہتے تو سب کو مسلمان بنا ریتے سب ایمان سے سرفراز ہو جاتے وَلَاكِلْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن اللہ کا جو دین اس زمین پر بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے کہ تم کو اختیار ہے اپنے طور پر ایک بات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا تو تم کس حد تک حق کو قبول کرتے ہو اور باطل سے اپنے آپ کو بچاتے ہو فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ عَلَى اللَّهِ مَرْجَوَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَّيْكُمْ بَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ تو جو خیر کی راہ ہے حق کی راہ ہے اس کی طرف تم کو سبقت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے ان کے بارے میں اللہ تم کو بتائیں گے تو دیکھئے قرآن مجید نے کہا کہ دوسری جو قومیں ہیں ان کا بھی وجود ہے ورنہ اگر اللہ چاہتے تو سارے مسلمان ہی ہوتے کوئی دوسری قوم کوئی دوسرا مذہب دنیا میں نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَا رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّتٌ وَاحِدَهِ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اللہ چاہتے تو پوری دنیا کو ایک ہی مذہب کے ساتھ میں ڈھال لیتے لیکن اللہ کی مشیعت یہ نہیں اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اقتلاب باقی رہے گا تو پہلا نکتہ تو یہ ہے ہم جس دین پر ہیں وہ دین حق ہے بقیہ دین باطل ہیں لیکن ایک دین باطل کے حیثیت سے ان کا بھی وجود ہے اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے دوسرا نکتہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے اسلام ایک جامع دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے ہر حال موسوا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَةٌ حَسَنَةٌ تو مسلمان اگر ایسے سماج میں رہتا ہو جہاں پورا سماج مسلمانوں کا ہے تو اس کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے اور مسلمان اگر ایک ملے جلے سماج میں رہتا ہو جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہو تو وہاں بھی حضور کے عصوے کی روشنی موجود ہے کہ وہاں ہمارے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے چنانچہ پران مجید کی آیت آپ کا سامنے موجود ہے پہلے تو اہل مکہ نے حضور سے مختلف پیشکش کی آپ دولت چاہے تو ہم دولت جمع کر دے کسی خوبصورت عورت پر آپ کی نظر ہو تو ہم اس سے آپ کا نکاح کر دے اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں وہ ہم سب مل کے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پر اس پیشکش کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے صلح کا ایک نیا فارمولہ نکالا جس کا تعلق مذہب کے ماننے سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسا کیوں نہ ہو ہم آپ کے دین کو تسلیم کر لیں آپ ہمارے دین کو تسلیم کر لیجی ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے دوتوں کی عبادت کر لیجی یا تو دنوں کے لحاظ سے تقسیم کر لیجی یا ایسا کریں کہ روزانہ ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں آپ بھی ہمارے دیویوں دیفتاؤں کی عبادت کر لیجی تو اس طرح دونوں کے درمیان دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا اس کا جواب دینا کیا مشکل تھا آپ لوگ بتائیے اگر آپ سے ہندوستان میں یہ بات کہی جائے تو آپ کیا جواب دیں گے بتائیے کیا جواب دیں گے یہی تو جواب ہوگا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کوئی مسلمان شرک کا کام نہیں کر سکتا حضور فورا جواب دے سکتے تھے لیکن نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی یہ تھی یہ بتانے کے لئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا حضور فورا کہہ جاتے یہ بات قابل قبول نہیں ہے لیکن آپ چاہتے تھے کہ گفتگو کا سلسلہ بند نہ ہو پہلی بار یہ خاص مذہب کے معاملے میں بات کرنے کے لئے آئے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا تو آئندہ ہم کو ایمان کی دعوت دینے میں سہورت ہوگی تو آپ نے فرمایا ہم اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ توحید اور شرک دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتے جیسے روشنی اور تاریخی کا اجتماع نہیں ہو سکتا اور جیسے دن اور رات اکٹھا نہیں ہو سکتے اسی طرح توحید اور شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے لیکن قرآن نے ایک نیا فرمولہ پھشکیا لکم دینکم ولیہ دین ہمارے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے ایک سماج میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ ہماری بات سے مطمئن نہ ہو جائیں آپ اپنے دین پر قائم رہیے اور مجھے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دیجئے نہ ہم آپ کے مذہب کے معاملے میں کوئی خلل پیدا کریں نہ آپ ہمارے دین کے معاملے میں کوئی خلل پیدا کیجئے یہ قرآن مجید نے فرمولہ پیش کیا ایک ایسے سماج کے لئے جو تکثیری سماج ہو جس میں بہت سے مذہب کے لوگ بہت سے عقیرے کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں اس تجربے کو ان صحابہ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جو ہجرت کر کے حبش گئے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی صحابہ کبھی ان سے ٹکرائے نہیں کبھی عیسائیوں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کبھی کسی چرچ کو جوش میں آ کر نقصان نہیں پہنچایا وہ اپنے مذہب پر تھے صحابہ اپنے مذہب پر قائم رہے اپنے دین پر قائم رہے اور اس کی ایک بڑی مثال میساق مدینہ مکہ میں تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت بظاہر کمزور تھے جو آپ کے مخالفین تھے وہ طاقتور تھے لیکن جب آپ مدینہ تشریف لگئے تو چونکہ انصار نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لئے وہاں مسلمان غالب تھے لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرمان جاری کر سکتے تھے کہ سارے کے سارے لوگوں کو ایمان لیانا ہوگا لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک معاہد نامہ تیار کرایا جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب وغیرے نے نیساق مدینہ کہا ہے اس پر یہودی قبائل کے دسخط لیے اس پر مسلمان قبائل کے دسخط لیے انصار مدینہ میں اس وقت کچھ مشرقین بھی موجود تھے ان خاندانوں کے بھی دسخط لیے اور یہ معاہدہ ہوا آپس میں بقائے باہم کا ملجل کر رہنے کا اور دو باتیں اس میں بنیادی اہمیت کے حامل تھیں ایک یہ کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی ہم ایک دوسرے کے معاملے میں دخیر نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ کہ مدینہ پر اگر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب لوگ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے مذہبِ آزادی اور مشترکہ دفاع یہ دو بنیاد تھے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں معاہدہ فرمایا تو جب مسلمان تکثیری معاشرے میں ہوں کثیر مذہبی سماج میں ہوں تو مسلمانوں کے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ کہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مذہب پر رہے ہیں اور دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیں یہ ازان کیا اپنی مسجد کی تھی میں نے سمجھا شاید دور کی آواز ہے تو یہ دوسری بنیادی بات ہے کہ اسلام نے دوسرے مذہب کو اگرچہ ہم باطل سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کے وجود کو مانتے ہیں اور نمبر دو جہاں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے ایمان اور یقین کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرے ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے وہ ہمارے معاملے میں دخل نہیں دیں گے ہمارے فقہان نے اس کا اتنا لحاظ رکھا کہ آپ نے ہداعے میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے فقہان نے لکھا ہمارے لئے شراب کی اجازت نہیں ہے ان کے لئے اجازت ہے ان کے لئے شراب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لئے سرگا ہے ہمارے لئے خنزیر کی اجازت نہیں ہے نجس العین ہے لیکن اگر ان کے مذہب میں اس کی اجازت ہے ہم نہیں رکھ سکتے جیسے کہ ہم بکرے کھاتے ہیں بکرے کے گرشت کھاتے ہیں یہاں تک ہمارے فقہان نے لکھا کہ اگر کسی قوم میں کسی گروہ میں جیسے آتش پرستوں اور مجوسیوں کے ہاں تھا کہ لوگ اپنے محرم رشتداروں سے بھی نکاح کیا کرتے تھے بہن سے بیٹی سے بھی نکاح کیا کرتے تھے ہمارے فقہان نے لکھا کہ اگر ان کے مذہب میں اپنے محرم سے بھی نکاح کی اجازت ہو اور وہ اس پر عمل کرے تو جب تک وہ اس مذہب میں ہیں ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے ہم دو ہی صورتوں میں دخل دیں گے یا تو ان میں کوئی فریق مسلمان ہو جائے یا وہ دونوں فریق اپنا معاملہ لے کر ہمارے قاضی کے پاس آئیں کہ آپ اپنی شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیجئے ورنہ ہم ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیں گے آئر ہندوستان میں مسلمانوں کے پرسنلوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی اور کبھی غیر مسلم اقلیتوں کے پرسنلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی یہاں تک کہ ہندوستان میں مسلم دور حکومت میں سوائے ستی کے ظالمانہ قانون کے جس میں بیوی کو شوہر کی موت کے بعد اس کے لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا سوائے اس ایک قانون کے کسی قانون کے معاملے میں مسلمانوں نے دخل نہیں دیا تو اس لئے یہ اسلام کا تصور ہے ایک تیسرا اصول اس میں اور ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے قدرِ بشترک قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَ وَلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جب ہم ایک کثیر مذہبی سماج میں ہوں تو قرآن ہماری بابو ابھی فون مت کرو ابھی ان کو منع کیجئے جب ہمیں ایک کثیر مذہبی سماج میں ہوں تو اس وقت ہمیں قدرِ مشترک تلاش کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے مثال کا توپہ ہمارے ملک میں تمام مذہب کے لوگ نشہ بندی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر نشہ بندی کی جد و جہت کریں آج لڑکیاں ماں کی کوک میں مار دی جاتی ہیں اگر اس کریم میں یہ بات آئی کہ بیٹی ہے لوگ اس کا ابورشن کرا جاتے ہیں اس قاد کرا جاتے ہیں ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو تمام مذہب کے درمیان مشترک ہیں تو جب ہمیں کثیر مذہبی معاشرے میں ہوں تو ایسی مشترک باتوں میں ایسی مشترک ایجنڈے میں ہم دوسری قوموں کو دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کریں یہ تین بنیادی باتیں ہیں کہ اسلام دوسرے مذہب کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اسلام کثیر مذہبی معاشرے میں زندگی گزارنے کا یہ اصول بتاتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں مذہبی اختلاف ہو وہاں قدر مشترک تلاش کی جائے اور اس قدر مشترک رکھ کے مطابق میں ہم ایک دوسرے قصہ شریک ہو کر کام کریں یہ تمہینی باتیں ہیں اب ہم ان مسائل کے طرف آتے ہیں جو مسائل مسلم اقلیتوں کو فقہی نقطہ نظر سے پیش آتے ہیں اس میں ایک تو سیاسی مسائل ہیں اور دوسرا مسئلہ غیر مسلم بھائیوں سے سماجی تعلقات کا ہے اور تیسرا مسئلہ مذہبی تعلقات کا ہے اور پانچوہ مسئلہ یہ مذہبی تعلقات ہی پانچوہ مسئلہ بعض ان مسائل کا جس میں ہم ان سے تعاون لیتے ہیں اور اسی طرح کے اور بھی مسائل ہیں جب یہ بات آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا جو سیاسی مسائل مسلم اقلیتوں کو پیش آتے ہیں ان میں ایک مسئلہ ہے الیکشن میں امیدوار بننے کا ہمارے جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ توازوں میں یا واقعی اپنی صلاحیت کے وجہ سے آپ انکار کریں کہ صاحب میں تو ممبر پارلیمنٹ بنانا نہیں چاہتا ہوں لیکن لوگ زبدستی آپ کو ممبر پارلیمنٹ بنا دیں ایسا نہیں ہے بلکہ آدمی کو خود اپنی امیدواری پیش کرنی ہوتی ہے آدمی کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں یہاں امیدوار بن رہا ہوں آپ ہمیں ووٹ دیں ہمیں کامیاب کرائیں اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو آپ کے محلے میں میں کوشش کروں گا کہ پانی کے بجائے دودھ کی نہریں بہنے لگیں اور کوئوں سے شہد کے چشمیں ابل آئیں آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے موقع پر کیسے وعدے کی جاتے ہیں آپ بتائیے کیا شرن یہ جائز ہے کسی عہدے کا ماغنا جائز ہے شرن جائز نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ امیدوار بننا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے چونکہ ہمارے ملکوں کا نظام یہی ہے تو اس میں اگر آپ نے یہ فتوہ جاری کر دیا کہ مسلمانوں کے لئے الیکشن میں مدوار بننا جائز نہیں ہے تو پائیولیمنٹ اور اسمبلی میں جو دو چار جملہ لوگ آپ کے حق میں ہمارے حق میں بات کردیں آواز بھی ختم ہو جائے گی اور جو آر ایس ایس کا مقصد ہے ان کو بڑے خوشی ہوگی کہ مسلمان مفتیوں نے ہمارے مقصد کو پورا کر دیا ہے تو ایسے موقع پر شریح مسلحت کو سامنے رکھنا چاہیے اور وہ شریح مسلحت ہے احوان البلیت ہے ان کی دو میں سے جو کم تر درجہ کا نقصان اس کو آدمی قبول کرے اگر ہمارے نمائندے ایوان قانون میں نہیں جائیں گے تو ہمارے لئے اپنے انسانی حقوق کا تحفظ شرعی حقوق کا تحفظ مشکل ہو جائے گا اس لئے الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے اور اس کی بنیاد ہے قرآن میں بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فراؤن مصر سے کہا تھا اپنے زمانے کی فراؤن سے اجعلنی على خزائن الارض آپ مجھے زمین کے خزانے پر زمین کے جو وسائل ہیں ان پر ذمہ دار بنا دیجئے اب یا تو آپ اس کو فینانس منسٹری مان لیجئے کہ حضرت یوسف نے خواہش کی کہ آپ ہم کو وزیر مالیات بنا لیجئے یا یہ سمجھئے کہ انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ مجھے یہاں اختدار دے دیجئے مجھے حکمانہ بنا دیجئے دونوں طرح کی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں تو یہ عہدے کے طلب ہوئی یا نہیں ہوئی عہدے کے طلب ہوئی لیکن چونکہ اس میں مسلمانوں کی اور انسانوں کی مسلحت تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ ایک اہم ترین مسلحت ہے جس کو اور لوگ پورا نہیں کر سکتے اس لئے حضرت یوسف نے اس کا مطالبہ کیا تو اس لئے ہندوستان کے حالات میں ایک مسلمان شخص کے لئے الیکشن میں امیدوار بننا جائز ہوگا اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا خواتین کا بھی امیدوار بننا جائز ہوگا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے ابھی میں گلبرگہ گیا تھا تو وہاں کچھ مولوی حضرات مجھ سے ملے کہ فلان بڑے لیڈر تھے جن کا انتقال ہو گیا ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا تو ان کی اہلیہ اب کی بار الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں حالانکہ وہ ایک باپردہ خاتون تھی اب ان کو سیاست میں آنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے جو پہلے مقبول لیڈر سے تھی وہ کامیاب بھی ہو جائیں گی لیکن حضرت وہ تو جائز نہیں ہوگا تو لوگ ہم سے فتوہ مانگ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتوہ لکھیں آپ بھی اس پر تصدیق کر دیں میں نے کہا کہ نہ آپ پھر اس پر فتوہ دیجئے اور نہ آپ مجھ سے تصدیق کی امید رکھئے آپ سے کیا جو صاحبہ کھڑی ہو رہی ہیں الیکشن میں انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے تو نے انہوں نے تو نہیں پوچھا تو میں پھر آپ اس میں رائے دینے کے مکلف نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ مستفتی کا نہیں ہو اور وہ خامخہ دوسرے کے بارے میں پوچھے تو مفتی پر اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے تو اس پر جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میں دفعہ اندور گیا پریس کانفرنس تھی اس میں ایک صحافی تھے بہت قشقہ لگائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی مگر ایک بات بتائیے کھڑے ہو کر کہا مولانا صاحب یہ سانیہ لباس کے ڈریس کے بارے میں یہ سانیہ مرزا سانیہ مرزا کے ڈریس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس زمانے میں بات چھڑی ہوئی تھی میں نے کہا آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا اس سے تو لوگ ہسنا لگے کہ پھر جب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے اس سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں نہیں وہ فتوہ ہم جاننا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر سانیہ مرزا آ کر مجھ سے پوچھیں گی میں ان کو فتوہ دے دوں گا آپ کیوں ناحق پریشان ہوتے ہیں دوسرے کے مسئلے کو اپنے سر لیتے ہیں تو ہر مسئلے کے جواب نہیں دینا چاہیے اب حکومت بعض صوبوں میں پچاس فیصد سیٹے و عورتوں کے لیے ریزرف کر چکی یو پی اے دور میں پارلیمنٹ کے لیے تیس فیصد سیٹے و عورتوں کے لیے ریزرف کی گئی تھی البتہ وہ بل راجعہ صبح میں پاس نہیں ہو سکا لیکن اس کا امکان ہے کہ دو ہزار انیس تک موجودہ حکومت خواتین کے حمایت حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ریزرویشن کا بل پاس کرا لے تو کیا اتنی ساری سیٹیں آپ چھوڑ دیں گے اور اگر اتنی ساری سیٹیں آپ نے چھوڑ دیں تو ہوگا یہ کہ جن جن حلقوں میں مسلمانوں کا ووٹ زیادہ ہوگا اس کو ریزرف کر دیں گے عورتوں کے لیے آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ایسے مسائل میں علماء کو اعراض کا پہلو اختیار کرنا چاہیے ہر سوال پر اظہار خیال یا صرف اس لیے اظہار خیال کہ ٹی وی پر ہمارا چہرہ آ جائے یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے لیکن اگر شرعی اعتبار سے آپ دیکھیں تو عورت کو وکیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے بتائیے وکیل ہونے کے لیے کیا مرد ہونا شرط ہے شرط نہیں ہے تو جو اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں آپ کی طرف سے منتخب ہو کر جاتے ہیں دراصل آپ ان کو اپنی طرف سے اظہار رائے کا وکیل بناتے ہیں تو اصولی اعتبار سے آپ دیکھئے تو اس کی گنجائش موجود ہے اگر شریح حدود کی ریائت کے ساتھ اگر جائیں تو اس کی گنجائش موجود ہے اگرچہ وہ شریح حدود قائم نہیں رہتی ہیں تو اس لیے اس کو بالکل سرے سے ناجائز کہہ دینا اور لوگوں کو اس سے منع کر دینا یہ بہتر نہیں ہے علماء کے لیے اس مسئلے میں اعراض اور سکوت زیادہ بہتر ہے لیکن شریعت میں ایک اصل اس کی جواز کی موجود ہے دوسرا مسئلہ ہے ووٹ دینے کا ووٹ دینے کا کیا حکم ہوگا ووٹ دینے کے حکم کی اہمیت اصل میں اس لیے ہے کہ جن ان میڈواروں کو آپ ووٹ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سب متقی تحجد گزار تو نہیں ہوتے اس میں بلے لوگ بھی ہیں بعض بہت بلے لوگ ہیں لیکن آپ کے کام کی بات کہہ جاتے ہیں تو اب یہ ووٹ دینا جائز ہوگا ہے نہیں ہوگا ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں اپنی پسند کے میڈوار کو منتقب نہیں کر سکتے تو ووٹ دینے عام حالات میں تو جائز ہوگا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ انصاف کے ساتھ تم قائم کرنے والے بنو اللہ کے لئے تم گواہ بنو تو یہ ایک شہادت ہے ووٹ دینا اور ہم کوئی اس مقصد کے لئے ووٹ نہیں دیتے ہیں کہ ان کو آپ امام مشتہد بنا دیجئے آئندہ ان کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں ان کو مسجد کا امام بنا دیجئے اس بنیاد پر ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں ہم اس لئے ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو کام ہیں ان کاموں کو یہ آدمی بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے یا ہمارے حقوق کی بہتر طور پر نمائندگی کر سکتا ہے اس کی ہم گواہی دیتے ہیں ہم ان کے تقوی کی تحارت کی شہارت نہیں دیتے ہیں تو اس لئے عام حالات میں یہ جائز ہے خاص حالات میں ووٹ دینا واجب بھی آپ کسی ایسی تنظیم میں ہیں آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کن ووٹ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو اردو زبان کا حشر معلوم ہے جب پارلیمنٹ میں بحث ہوئی سرکاری زبان کے بارے میں تو جواہر لا لہروں معنی بلکلام آزاد ان حضرات نے کہا کہ ہندوستانی زبان یہ ملک کی سرکاری زبان ہونی چاہیے اور اس کو دونوں رسم خط میں لکھنے کی اجازت ہونی چاہیے جو اس وقت ہندی رسم الخط ہے ناغرک رسم الخط اس میں بھی دیوناگری میں بھی اور فارسی رسم الخط میں بھی یعنی اردو اور ہندی دونوں سرکاری زبان ہوں لیکن بعض فرقہ پرست ہندو کھڑے ہوئے خود ڈاکٹر راجند پرشاد جو صدر تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی کونسی زبان ہے ہندوستانی تو کوئی زبان نہیں ہے آپ لوگ صاف صاف کہیے اردو یا ہندی تو دونوں ووٹ برابر ہو گئے ہندی کہنے والوں کے اور ہندوستانی کہنے والوں کے تو صدر جمہوریہ کا ایسے موقع پر ووٹ فیصل اکن ووٹ ہوتا ہے انہوں نے اپنا ووٹ ہندی کے حق میں دیا اور اس کی وجہ سے یہ ہندی زبان آپ کے سروں پر مسلط ہے کبھی کبھی ایک ووٹ کے اتنی اہمیت ہوتی ہے فیصل اکن اہمیت ہوتی ہے ابھی جو الیکشن ہوا صورت میں آپ نے سنا ہوگا بعض جگہ ڈیہر سو ووٹ سے بی جے پی کامیاب ہو گئی تو اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ ہمارے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے انصاف کو نقصان پہنچے گا ملک کو نقصان پہنچے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا تو وہاں ووٹ دینا واجب ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کتمان شہادت جائز نہیں ہے اور رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ قَتَمَ شَحَادَةً اِذَادُوْا اَلَيْهَا کَانَكَ مَنْ شَهِدَ بِذْزُّورِ جو آدمی گواہی جس کی مطلوب ہو جس کی گواہی پر فیصلہ موقوف تھا اور اس نے گواہی نہیں دی تو اس کو بھی وہی گناہ ہوگا جو جھوٹی گواہی دینے والے کو جو گناہ ہوتا ہے اور فقہ نے بھی ہمارے لکھا ہے کہ اگر کسی کیس میں آپ ہی کی گواہی پر انصاف موقوف ہے تو آپ کے لئے گواہی دینے شرعن واجب ہے ورنہ آپ گناہگار ہوں گے اب یہاں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی تو عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہوگی اس لئے کہ ووٹ کے ذریعے آپ گواہی دیتے ہیں اور عورت گواہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے کچھ خاص مقدمات کے علاوہ حدود و قصاص کے بقیہ مقدمات میں عورت گواہ بن سکتی ہے اور اس کی ایک اصل بھی حضرت صحابہ کے دور میں موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور انہوں نے وکیل بنا وہ چھے حضرات کے نام متعین کیے کہ ان میں جن کی پر اکثریت کا اتفاق ہو جائے ان کو خلیفہ بنا لیا جائے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اخیر میں دو نام باقی رہ گئے حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ وجہوہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف گویا وہ الیکشن کمیشنر ایک طرح سے قرار پائے تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے گھروں میں جا کر پردہ نشی خواتین سے بھی پردے سے معلوم کیا سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے کس کو آپ خلیفہ بنانا چاہیں گے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے یہ دوسرا مسئلہ ہوا سیاسی مسئل میں پہلا مسئلہ الیکشن منیدوار بننے کا ہے اور دوسرا مسئلہ ووٹ دینے کا ہے اس کو چلا دیجئے ادھر والا چلائیے گے تو آواز کم ہوں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے ہمارا ملک ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ صورتحال ہے ابھی سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بہت سی فرق پلست ظالم قوتیں سیاست کے میدان میں اتری ہوئی ہیں ان کی تائیر کرنے کا کیا حکم ہوگا جیسے ہمارے حبیب بی جی پی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کی سرخیوں میں کہ صرف عام ہی لوگ نہیں دو منزلہ ٹوپی پہن کر بھی لوگ وزیراعظم کے دروار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی داڑھیاں بھی ہیں اور تصویح بھی لٹکی ہوئی ہے ہم لوگ تو چھوٹی موٹی تصویح یہ جیب میں آ جاتی ہے لیکن ان کی تصویح سر سے لے کر گھٹنے تک کو مس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بی جی پی کی تائید میں ہیں ان کو تقویت پہنچانے کے کے لئے تیار ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ پرست جماعتوں کی تائید کیا ہمارے لئے جائز ہے یہ ہمارے لئے اصولی طور پر جائز نہیں ہے کسی خاص مسئلے میں ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں چونکہ ان کا اقتدار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ فائدہ پارٹی نہیں پہنچاتی ہے یہ فائدہ آپ کو گورنمنٹ پہنچاتی ہے اور ہمارے ملک کے جمہوری نظام کے تحت ملک کے تمام عوام گورنمنٹ نے personagem کا حصہ ہے چاہے ہم پارلימنٹ میں جاتے نہیں ہوں نظام شریک ہیں اور جو کچھ گورنمنٹ کرتی ہے اس میں ہمارا بھی ٹیس شامل ہے ہم اور آپ اپنی غربت کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں آپ ایک بوٹل پانی بھی خریدتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو اس لئے ہم ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کو ووڈ دینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے رشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کام میں ظلم کے کام میں تعاون کرنے سے منع فرمایا گیا اور اگرچہ ان سے آپ کو کچھ فائد اللہ تعالی نے رشاد فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا عَلَى الَّذِينَ وَلَمُوا فَتَّمَسُكُمُ الْنَارِ جو ظالم ہیں ان کی طرف تمہارا جھکاو نہیں ہونا چاہیے ورنہ دوزخ کی آگ تم کو پکڑ لے گی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ بھی ان سے وقتی طور پر ہو جائے جیسے ہمارے مہاراشتر میں بہت سے دوست کہتے ہیں کہ شوسینہ کے دور میں جتنے آسانی سے ہم کو مسجدوں کی توسیح کی اجازت ملی کانگریس کے دور میں نہیں ملی لیکن اسمہما اکبر من نفیہما اصول یہ ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے یا ان کا فائدہ زیادہ ہے تو جو پارٹیاں فرقہ پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں ان کا نقصان ان کے نفے سے زیادہ ہے آج کل ہمارے بعد اچھے خاص قائدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی کانگریس نے بھی تو اتنا نقصان پہنچایا تو ایک دفعہ بی جے پی کو بھی ہم آزمائے لیں بی جے پی اگر نقصان پہنچا رہی تو کیا نئی بات ہے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کانگریس پارٹی کے دور میں مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا ہمارے دستوری تحفظ کو نقصان نہیں پہنچایا یہ جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے یہ مسلمانوں کے دستوری تحفظ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ سیکولرزم کی تعریف بدل دی جائے یہ چاہتی ہے کہ دستور کے دفعہ پچیس میں جس مذہبی آزادی کا ذکر آیا ہے اس مذہبی آزادی کو نماز روزے تک محدود کر دیا جائے یہ چاہتی ہے کہ مسجد کے تحفظ کے قانون کو بدل دیا جائے تو اس لئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں دو صورتحال درپیش ہے وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے نسبتاً کون سی چیز ہمارے لئے زیادہ مفید ہو سکتی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا وہ امتحان بھی لیا کرتے تھے اپنے رفاقہ کا تو پوچھا بتاؤ علم کس کو کہتے ہیں تو بعض حضرات نے کہا مارفت الخیری من الشر شر کے مقابلے میں خیر کو جاننے کا نام علم ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی بھئی ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز بری ہے تو ہر آدمی اچھی چیز کا انتخاب کرے گا اگر آپ کے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دی گئی اور ایک طرف سادہ چاوہ لکھ دیا گیا تو ہر ہاتھ سوائے اس کے ایک مریض و بریانی کی طرف بڑھے گا حضرت عمر نے فرمایا ارم نام ہے معرفت و خیر شرین جہاں دونوں طرف شر ہے اس شر میں نسبتاً کون سا زیادہ قابل قبول ہے اس کی معرفت اس کو سمجھنے کا نام علم ہے تو اس وقت ہندوستان میں مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ علم معرفت و خیر شرین کی صلاحیت ہو کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہوئے ایسی نہیں ہیں جو آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کرے ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن دیکھنا ہے کہ اپنے اصول کے اعتبار سے نظریہ کے اعتبار سے ان میں کون سا لوگ ہیں جو نسبتاً ہمارے لیے مفیر ہو سکتے سیاسی مثال میں چوتھا مسئلہ ہے کہ کیا غیر مسلم پارٹیوں سے ہم معاہدے کر سکتے مسلمان کر سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدے کیے مساق مدینہ کی مثال ابھی آپ کا سامنے آگئی آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک واقعہ حلف الفضول کا پیش آیا تھا جس کا مقصد تھا مظلوموں کی ظالموں کے مقابلے میں مدد مظلوموں کو ان کا حق دلانا یہ واقعہ تو نبوت سے پہلے کا ہے لیکن نبی بنایا جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا آپ نے ارشاد فرمایا حلف الفضول کے تعریف کرتے ہوئے لَوْ دُعِي تُعِلَيْهِ لَعَجَبْتُ الْآَنِ آج بھی اگر مجھے اس معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس دعوت پر لبیک کہوں گا یہ بات حضور نے مدنی زندگی میں فرمائی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں ایسے معاہدے کو قابل تعریف سمجھا گیا ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جس کا مقصد انصاف کار عبن و عمان کو قائم رکھنا اسی طرح آپ کو معلوم ہے سولہ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا معاہدہ بلوخ خزا سے ہوا تھا وہ آپ کے حلیف بنے تھے اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن عمیہ سے ہتھیار حاصل کیا تھا جنگی مدد حاصل کی تھی یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ تھا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم افراد یا غیر مسلم گروہ یا غیر مسلم برادری یا غیر مسلم پارٹیوں سے مسلمان اپنے مفاد کے لیے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور انسانیت کے مفاد کے لیے معاہدے کر سکتے ہیں نمبر پانچ پارلیمنٹ کا جب آدمی رکن بنتا ہے تو رکن بننے کے بعد اس کو بہت سے غیر شریق قوانین بھی پارلیمنٹ بناتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ آپ کے ہاں سے فتوہ پوچھ کے قانون بنائے بہت سے قوانین بناتی ہے آج کل تو بعض قوانین بہت ہی خراب ہیں ہمارا قانون شراب پینے کی اجازت دیتا ہے ہمارا قانون بے غیر قانونی نکاح کے بالغ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے یہاں تک کہ ہمارا قانون ایک جنس کی اپنی ہی جنس سے نکاح کی اجازت دیتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ قتل بجذب رحم کی اجازت ہے کوئی آدمی خود مرنا چاہے یا اس کے ورسہ محسوس کریں کہ اس کے زندگی اس کے لئے بوجھ ہو گئی ہے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے ظاہر ہے شریعت میں کیسے ان چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے تو اگرچہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی قانون ہوتا ہے اور اس کے قانون ہونے کی بنیاد پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے تو اس لئے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے غیر شریق قوانین بنایا جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا رکن بننا جائز ہوگا اس لئے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں پارلیمنٹ کی نصف رکنیت کو قبول کیا بلکہ پارلیمنٹ بجانے کی کوششیں کی اور یہی اصول فقہ کا جہاں دو نقصان میں سے ایک کو اختیار کرنے کے سوا چارہ نہ ہو تو جو اہوہ نہ ہو کمتر ہو اس کو گمارہ کیا جائے گا جو ضرورتیں ہیں مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے جو باتیں ناجائز ہیں وقتی طور پر جائز ہو جاتی ہیں جیسے قرآن میں آپ آیتیں استرار پڑھتے ہیں خضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے آپ نے قبائلی نظام سے فائدہ اٹھایا زمانہ جاہلیت میں کوئی گورمنٹ نہیں تھی کوئی پولس اسٹیشن نہیں تھا کوئی کوٹ نہیں تھا ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کا تحفظ کرتے تھے بنو حاشم آپ پر ایمان نہیں لائے تھے سوائے چند حضرات کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک دو حضرات بنو حاشم میں سے مسلمان ہوئے تھے مکی زندگی میں باقی ان میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے لیکن تحفظ آپ کا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبو طالب نے چند بنو حاشم کے نوجوانوں کو رات کی ڈیوٹی متین کر رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے باہر آپ کا تحفظ کریں ظاہر ہے کہ جو قبائلی نظام تھا وہ کوئی اسلامی نظام نہیں تھا ایک آدمی آپ کا خاندان کا ہے تو چاہے وہ ظالم ہو آپ اس کی مدد کریں ایک آدمی آپ کے قبیلے کا ہے تو چاہے وہ مجرم ہو آپ اس کی پشت پناہ ہی کریں کیا شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کے تحت قبائلی نظام سے استفادہ کیا آپ کو معلوم ہے حضور نے سندس کے بعد حجرت کا ارادہ کیوں کیا کیونکہ حضرت عبو طالب کا انتقال ہو گیا بنو حاشم کے سردار ابو الہب ہوئے جو اسلام کے بدترین دشمل تھے اس لیے پہلے آپ نے تشریف لے گئے اور جب وہاں کے لوگوں نے مدد نہیں کی اور اہل مدینہ نے پیشکش کی تو آپ نے مدینہ حجرت کی تو وہ جو قبائلی تحفظ تھا قبائلی حصار تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو یہ قبائلی حصار سے جو آپ نے فائدہ اٹھایا زمان جاہلیت کے مروجہ قانون کے مطابق یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں تھا لیکن اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حضور نے اس سے فائدہ اٹھایا اسی طرح کئی میلے عرب میں لگتے تھے ظلمجاز کا میلہ لگتا تھا منا میں بعض میلے لگتے تھے خود حج کی بھی شکل اس زمانے میں عبادت سجادہ ایک میلے کی ہوتی تھی ان میلوں میں عورتیں رخص کرتی تھی شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہوتی تھی اپنے اپنے خاندان کی تعریف میں لوگ قصیرے پڑھتے تھے اشار پڑھتے تھے یہ سب کچھ ہوتا تھا جو غیر شریح چیزیں تھی لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں تشریف لے گئے اسلام کی دعوت دینے کے لئے تو ایک چیز جو ناپسند ہے ایسی مجلس جس میں منکرات ہوتی ہوں اس میں جانا عام حالات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن دینی مسلحت کے تحت آپ نے اس کو اہون سمجھا تو جیسے شریعت کے دوسرے مثال میں اہون البلیتین کو قبول کرنے کا حکم ہے اسی طرح پارلیمنٹ یا اسمبلی کی رکنیت کا مسئلہ بھی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا جانا جائز ہے بچرتے کہ وہ اس نیت سے جائے کہ ہم انسانیت کی انصاف کی اور شریعت کے تحفظ کی بات کریں گے چھٹا مسئلہ اسم حلف کا ہے جب آپ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اگر آپ منتخب ہو گئے اگر آپ میں سے بھی بعض لوگوں کے اندر سیاست کے جراسی موجود ہوں اور کل ہو کر آپ نے اتنی ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی اس سے جھوٹ ملا کر کہ لوگوں کے ووٹ حاصل کر سکیں اور پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو پارلیمنٹ میں آپ کو حلف بھی لینا پڑتا ہے آپ کو دستور کا حلف لینا پڑتا ہے قرآن اٹھا کر اللہ کا نام لے کر کہ آپ اس دستور کے وفادار رہے گے تو کیا دستور میں تمام چیزیں اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق ہیں دستور میں بہت سے چیزیں شریعت کے خلاف بھی ہیں دستور کی دفعہ چودہ یہ کہتی ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی مرد و عورت میں کوئی تفریق نہیں ہوگی دستور کی دفعہ یہ کہتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی تمام مذہب کے لوگ ایک برابر سمجھے جائیں گے اگر ہندو مسلمان سے مسلمان ہندو سے شادی کرنا چاہے قانون اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو اگر آپ دستور پڑھیں یہ تو ہم نے بات کی فنڈمنٹل رائٹس کی جو بنیادی حقوق کا حصہ ہے اگر آپ رہنما حصول کے حصے میں آئے تو اس میں تو اور بھی بہت سے چیزیں ہیں شریعت کے خلاف تو جب آپ حلف دستور کا اٹھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی اور اگر آپ نے حلف نہیں اٹھایا تو آپ کو وہاں سے چلتا کر دیا جائے گا تو حلف اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے مجبوری کے بنا پر انہی اصولوں کے بنا پر جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا حلف اٹھانے کی اجازت ہوگی تو اس لئے یہ سیاسی مسائل تھے جو مسلم اقلیتوں کو ہندوستان میں درپیش ہیں اور ان میں بہت سے مسائل وہ ہیں جو مغربی ملکوں میں بھی اسی طرح درپیش ہیں اب جیسے وہاں فرقہ پرستی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے الیکشن منیفیسٹوں میں یہ رکھا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو ہم ہم جنسی کی شادی کو قانون جائز قرار دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی شریعت کے یہ تو ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے بعض قوموں پر عذاب آیا ہے تو ہر جگہ یہی اصول چلے گا کہ ہم احبان البلیتین کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے یہ جو مسائل تھے ان کا تعلق سیاسی مسائل سے تھا اب میں آتا ہوں سماجی مسائل سے سماج میں جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں اس میں پہلا مسئلہ تو سلام کا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ بعض فقہہ تو یہ کہتے ہیں کہ سلام ابتدان بھی کرنا جائز نہیں ہے اور جواب میں بھی غیر مسلم کو سلام کہنا جائز نہیں ہے اور بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدان سلام کرنا جائز نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر آپ کو سلام کر دے تو وعلیکم السلام آپ کہہ سکتے ہیں اب اس وقت ہندوستان کی فضا یہ ہے پہلے ہم لوگ اپنے بچپن میں کوئی غیر مسلم بزرگ ملے تو ہم لوگ کہتے تھے آداب ہیں ہمارے والد کے عمر کے ہوں بڑی عمر کے لوگ ہوں پڑھے لکھے لوگ ہوں تو صاحب آداب کہہ کر ان کا گویاک طرح کا سلام ہوتا تھا وہ بھی کہتے تھے آداب اب اس وقت میڈیا کی وجہ سے گاؤں گاؤں نفرت کا زہر پھیلا دیا گیا ہے وی ایچ پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے مسلمان آپ سے کتنی نفرت کرتا ہے اگر آپ کسی مسلمان ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو جب کوئی مسلمان آئے گا تو مسلمان ساتھی کو تو سلام کرے گا آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ کو کہے گا آداب اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے ایسے حالات میں ہمارے لئے کیا عامل ہے جہاں اس طرح کے احساسات احساسات نہ پائی جاتے ہوں وہاں تو احترام کا کوئی اور لفظ آپ کہہ دے صاحب آداب بہتر بات ہے لیکن جہاں ایسی صورت پائی جاتی ہو آج نٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں پڑھے لکھیں ہندو نوجوان اچھی طرح واقف ہیں تو آپ نے ایک کو کہا سلام علیکم مسافہ کر رہے ہیں گلے ملنے ہیں دوسرے سے کہا بھائی آداب تو وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا انہوں نے امتیاز کا سلوک کیا ہے راستے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں امان اعوذائی رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہہ میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور ان کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد سے کہا تھا سلام کرتے ہوئے کہا کہ میں بہرحال جا رہا ہوں لیکن اپنے رب سے آپ کے لئے ضرور میں مغفرت کے دعا کروں گا تو حضرت ابراہیم نے اپنے کافر والد بلکہ اگر آپ اکفر والد کہنے تو غلط نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے بیٹے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا ان کو سلام کر رہے ہیں یہ امام اعوذائی کی دلیل ہے اور امام اعوذائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جہاں سلام کرنے کے ممانعت ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مدینے میں حضور نے یہ حکم فرمایا اس کا تعلق اصل میں یہودیوں سے ہے اور اس کی بنیاد وہی ہے جو حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ یہود اصل میں کہتے تھے اسلام علیکم اور اس انداز سے کہتے تھے کہ آپ کو سننے میں محسوس ہو اسلام علیکم اسی لحضور نے فرمایا کہ اس کا جواب کہہ دو والیکم حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایسا کہا حضور نے کہا والیکم حضرت عائشہ نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ تم میرے جواب پر بھی غور کر اللہ ہم نے اس کی بات اسی پر لوٹا دی والیکم کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں امام عوضائی رحمت اللہ کہ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ حکم ہے ہر غیر مسلم کے لئے یہ حکم نہیں ہے پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کہیں میری بات کو غلط نہیں سمجھیں مجھے امام عوضائی کہ اس بات میں معقولیت معلوم ہوتی ہے لیکن ہم آپ کے لئے ایک دوسرا راستہ نکالتے ہیں اگر آپ کو کہیں غیر مسلم بھائی کو کہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ سلام سے مراد لیں کفر سے سلامتی اللہ تم کو کفر سے سلامتی عطا فرما دے اور رحمت سے آپ مراد لیں ہدایت کیونکہ سب سے بڑی رحمت اللہ کے ہدایت ہے کہ اللہ کے ہدایت تم کو حاصل ہو جائے تو غیر مسلموں کے لئے کفر سے سلامتی اور ہدایت کے دعا کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے تو یہ ایک راستہ آپ کے لئے اس قول کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی موجود ہے اور ہم نے اس کو اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے فقہ دعویٰ میں لیکن بعد میں ہم نے اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے میں بینی یہ بات دیکھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم کہا جائے اور اس میں دوزخ سے سلامتی کفر سے سلامتی کے معنی مراد لیے جائے تو اگر آپ یہ معنی مراد لے لیں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت اس طرح نفرت پھیلا دی گئی ہے اور نفرت کا مواد لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے کہ بہت سے باتیں جو فقہانے کتابوں میں لکھی ہیں وہ کتابیں وہ باتیں لوگوں کے علم میں ہیں ان کے سامنے موجود ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ جلو سے جنازہ میں شرکت کا مسئلہ ہے بعض دفعہ آپ کا کوئی غیر مسلم پروسی دنیا سے گزر جاتا ہے دوست دنیا سے گزر جاتا ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے ہمارے ہاں موت تو وہ آئے ہمارے والد کے جنازے میں مسئلہ نہ آئے والدہ کے جنازے میں آئے ایک ہی آفیس میں آپ کام کرتے ہیں ایک ہی گھر میں روز پروس رہتے ہیں اب جب ان کا جنازہ جائے ان کے طریقے کے مطابق اور آپ اس میں نہ جائیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں ان میں بہت تشدد ہوتا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے اس میں ہماری حدیں کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں ہماری حد یہ ہے کہ دیکھئے غیر مسلموں کے لئے عیسالِ ثواب تو جائز نہیں ہے غیر مسلموں پر نمازِ جنازہ تو جائز نہیں ہے کفر پر جس کی موت ہوئی ہو اس کے لئے استغفار و دعا مغفرت کی گنجائش تو نہیں ہے اگلے اس میں موجود ہے یہ شرح محذب میں امام نفیر رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ کافر پر نماز اس کے لئے دعا مغفرت یہ بالکل حرام ہے قرآن سے بھی ثابت ہے جیسا کہت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے اور اجمع سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن یہاں مثلہ صرف جلوسِ جنازہ میں شرکت ہے اس شرکت کا مقصد مرنے والے کو فائلہ پہنچانا نہیں ہے اس شرکت کا مقصد جو اس کی موت سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی دلداری یہ مقصود ہے تو اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی وفات کے موقع پر کئی روایتیں ہیں مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ان کی قبر تک تشریف لے گئے ان کو اتارنے میں تو آپ شریک نہیں رہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور حضرت ابو طالب کے صاحبزادوں نے کیا لیکن آپ قبر تک تشریف لے گئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ کلمہ خیر بھی کہا جو احسانات حضرت ابو طالب کے آپ پر تھے اس کو بھی آپ نے اپنی زبان سے ذکر کیا استغفار نہیں فرمایا لیکن ان کے احسانات کا بھی کچھ ذکر کیا آپ نے اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں اس طرح کے بہت سے اثار صحابہ ہیں کہ حارس ابن ابی ربیہ ان کی والدہ عیسائی تھی اس میں کئی صحابہ نے ان کے ساتھ لاش کو لے جاتے ہیں وہ شرکت کی ان کی ریائت کرتے ہوئے تھے اسی طرح حضرت ابو وائل کی والدہ جو عیسائی تھی ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ والدہ تو ہماری مسلمان نہیں تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ان کے جنازے میں جا سکتے ہو البتہ تم آگے جاؤ پیچھے مطرح جنازے سے آگے رہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اجازت دی اور بھی بہت سے آثار صحابہ ہیں کہ جس میں یہ بات اس کا ذکر ہے کہ صرف جنازے میں جانے کی حد تک جس کا مقصد مردے کو ثواب پہنچانا نہیں ہو جس کا مقصد جو پسماتگان ہو ان کی دلداری اور تسلی ہو اس کی گنجائش ہمارے ہاں ہے تیسرا مسئلہ ہے مذہبی چڑھاوے کا حالانکہ مجھے پہلے اس میں خیل چلی آگے کریں تیسرا مسئلہ اس میں آ گیا ہے مذہبی چڑھاوے کا مذہبی بنیاد پر جو چیز چڑھائی جاتی ہے اس میں ہمارے لئے شرکت کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی یا اس سے فائدہ اٹھانا اس کا کھانا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا غیر مسلموں کیا بھی قربانی ہوتی ہے بکرے زبا کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض مندروں میں گائے کی قربانی ہوتی ہے بیل کی قربانی ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں تو ظاہر ہے کہ اصول ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر مندر میں کوئی جانور زبا کیا گیا اور اللہ کا نام لے کر زبا کیا گیا بسم اللہ کے ساتھ زبا کیا گیا تو بعض فقہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہیں کیونکہ زبا پر نام لیا گیا اللہ تعالی کا اور بعض فقہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز نہیں ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے دو الگ الگ صورتیں بیان کی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائی ہے ایک صورت ہے حرمت کی کہ اللہ کے نام کے وجہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور دوسری صورت ہے جو آستانوں پر مندروں پر آستانوں پر زبع کیا گیا ہو اس میں اللہ کا نام لینے کا ذکر نہیں ہے تو چونکہ یہ جو قربانی ہوتی ہے جانور زبع کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کی توقیر و تقدیس کے لئے ہوتا ہے تو چاہے کوئی مسلمان قصاب وہاں اللہ کا نام لے کر اس جانور کو زبع کرے پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے لئے وہاں جا کر زبع کرنا جائز ہوگا اگر کوئی غیر مسلم کہے بھئی ہمارے ہی شادی ہے پانچ بکرے زبع کر دو مسلمان قصاب جا کر زبع کر دے اللہ کا نام لے کر اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہے کہ صاحب ہمارے مندر میں ذراہ بھگوان کے لئے اس کو زبع کر رہے ہیں آ کر زبع کر دو تو کسی مسلمان کے لئے اس کو زبا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا چوتھا مسئلہ ہے غیر مسلموں کے تحائف کا غیر مسلموں کے تحائف قبول کرنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ پہلے زمانے کی بات ہے جب مسلمان غیر مسلموں کے تحائف قبول کرنے میں تکلف کرتے تھے آج کل تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو بھی آ جائے وہ بہتر ہے یہاں تک کہ دینی کاموں میں بھی غیر مسلموں کا تعاون چاہتے ہیں حاصل کرنا اور جو خالصتا ناجائز آمدنی ہے یعنی جو مشرکانہ چیزیں ہیں اس میں بھی لوگ اپنا ہاتھ پھیلا جاتے ہیں یعنی دینی بے حمیتی کی بات ہے لیکن جو اصول ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ عام ہدایہ کا تو غیر مسلموں سے قبول کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا بھی حدیعہ قبول کیا ہے مدینہ میں اہل کتاب کا بھی حدیعہ قبول فرمایا ہے بعض دوسرے بادشاہوں نے جو آپ کے خطوط کے جواب دیا یا خطوط لکھے اور تحفے کے طور پر کوئی چیز بھیجی اتر بھیجا اس کو بھی آپ نے قبول فرمایا ہے اور تاریخی روایات میں ہے کہ ہمارے ہندوستان سے بعض راجاؤں نے مسالے بھیجے سوٹھ وغیرہ بھیجا مالہ بار و کرالہ کے علاقے سے اس کو حضور نے قبول فرمایا تو جو عام ہدایہ اور تحائف ہیں ان کے قبول کرنے میں کوئی حلج نہیں ہے البتہ مسئلہ ان ہدایہ کا ہے جو خاص طور پر تہواروں میں وہ بھیجتے ہیں جیسے تہوار میں انہوں نے کوئی جانور زبہ کیا وہ بھیجا یا مٹھائی بھیجی جیسے دیوالی میں بعض غیر مسلم پروسی مٹھائی بھیجتے ہیں میرے پاس بھی بعض غیر مسلم بھائی مٹھائی دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے سنگل اصولی بات یہ ہے کہ جو زبیحہ ہے اس دن کا وہ تو کھانا جائز نہیں ہوگا لیکن جو زبیحہ نہیں ہو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں یہاں پر مصنف علم ابی شہبہ کی روایت ہے یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جو زبیحہ ان کا وہ نہ کھاؤ لیکن جو درخت کے پھل وغیرہ ہیں اگر وہ دیں تو تم اس کو قبول کر سکتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نیروس جو توہار ہوتا تھا اہل ایران کا اس کا تحفہ انہوں نے قبول فرمایا حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نیروز اور مہرجان اس کا ذکر زیادہ اس لئے ملتا ہے کہ جزیرت العرب کے بعد اسلام سب سے پہلے ایران میں آیا اور یہ ایران کی تحوارت ہے موسم بہار کے آمد پر نیروز اور موسم بہار کے جانب پر مہرجان تو فرمایا کہ اس دن مجوسیوں کے پھل کھالو پھل کا تحفہ قبول کرلو دوسری چیزیں نہ کھاؤ یعنی اس میں میار یہ بنایا گیا ہے کہ زبیہ کو نہ کھاؤ پھل کو کھالو لیکن ہندوستان کے ماحول میں ہم کو ایک اور میار قائم کرنے چاہیے کہ زبیہ تو کھانا نہیں ہے اور پھلوں میں جو پھل مورتیوں پر چڑھائے گئے ہیں ان کا کھانا تو بالکل جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی مازویحہ لنسوب میں شامل ہیں وہ معبودان باطل کی تقدیز کے لئے ہیں جیسے پرشاد وغیرہ دیتے ہیں غیر مسلم بھائی البتہ اگر وہ مورتیوں پر چڑھائے نہیں گئے ہیں تو اس تحفے کا کہ قبول کرنے کی گنجائشیں جیسے مٹھائی دی گئی دیوالی وغیرہ میں جو مٹھائیاں دی جاتی ہیں وہ عام طور پر مورتیوں پر چڑھائی نہیں جاتی ہیں خوشی کے طور پر اور ان کا گویہ سال ایک طرح سے شروع ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ دیتے ہیں تو یہ تقسیم ہے زبیہ کا کھانا جائز نہیں دوسری چیزیں جو مورتیوں پر چڑھائی گئی ہیں ان کا کھانا جائز نہیں اور جو مورتیوں پر نہیں چڑھائی گئی ہیں اس میں بنجائش ہے یہ ایک فرق اور بھی سمجھنا چاہیے یہ ایک ہے مذہب اور ایک ہے تہذیب مذہب کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے کیسے ہم لوگ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں یہ مذہب ہے مالا ایک ہے تہذیب جیسے ہمارے ملک میں ایک رواج ہے نیا گھر بنا تو لوگ اس موقع سے دعوت کرتے ہیں بعض جگہ اس کو گھر بھرونی کہتے ہیں نیا گھر میں آئے تو دعوت کا اتمام کرتے ہیں یہ دعوت مذہبی نہیں ہے کوئی قرآن حدیث میں یہ حکم نہیں ہے کہ جب نیا گھر بنا اس میں جاؤ تو لوگوں کی دعوت کرو یہ تہذیبی دعوت ہے اظہار مسررت کے لئے سماج کے لوگوں کو اپنے خوشی میں شریک کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں تو غیر مسلموں کی تہذیبی دعوت اگر حرام زویہ اس میں نہ ہو تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سارا مسئلہ وہاں ہے جہاں کہ مذہب اس کا پس منظر ہو اور اس کی وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ سے بتائی اب اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ کو پرشاد لا کر دے تو آپ کیا کریں گے غورا اس کے مو پر پھیک دیں گے یا آپ نے سوچا کہ مو پر پھیکنا تو بتتمیزی کی بات ہے اس کے سامنے لے کر اس سے اپنی بیزاری کے اظہار کے لئے اٹھا کے نالی میں پھیک دیں گے یعنی ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی اسرار کے ساتھ دے اگر آپ کوئی عذر کر کے ٹال سکتے ہو تو بہتر ہے ورنہ رکھ لیں اور آپ خود نہ کھائیں بعد میں جو غیر مسلم حضرات ہیں یا جانور ہیں ان کو کھلا دیں کیونکہ جس چیز سے غیر اللہ کی تقدیس کی گئی ہو وہ مسلمان کے لئے اس کا کھانا نہ جائز ہے نہ زیبہ ہے پانچوہ مسئلہ ہے مساجد و مدارس میں تعاون لینا بہت سے غیر مسلم آج بھی ایسے ذہن کے ہیں جو مسجدوں میں مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں ابھی بھی کل پرسو بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی شہر میں اتر پردیشی کے غیر مسلم بھائیوں نے مسجد کے لئے زمین بھی دی اور وہ مسجد مسلمانوں کے لئے تعمیر بھی کرنا چاہتے ہیں آج بھی انسانیت مری نہیں ہے ایسے لوگ موجود ہیں ان کا تعاون لینے کا کیا حکم ہوگا اس سلسلے میں اصول جو ہمارے فقہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تعاون تو دینی کام میں ہے ایک غیر مسلم نے مدرسے میں تعاون کیا کہا صاحب یہ ہمارا پیسہ ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم بچوں کو کھانا کھلائیں آپ پاس و بچوں کو میری طرف سے کھانا کھلا دیجئے اس میں کوئی حرر نہیں ہے یہ تو زیافت ہے زیافت جائز یا کسی غیر مسلم نے آ کر کہا بھئی جمعہ میں اتنے لوگ جمعہ ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آج ہماری طرف سے آپ ان کے لئے مثلا شربت کا انتظام کر دیجئے ناشتے کا انتظام کر دیجئے اس میں کوئی حرر نہیں ہے یہ زیافت ہے لیکن مسجد کی تعمیر میں تعاون مدرسے کی تعمیر میں تعاون یہ غیر مسلم کا قبول کرنا جائز ہے یا نہیں امام کی تنخواہ میں ان کا تعاون مثال کے طور پر یہ جائز ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں فقہہ نے جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر اس عمل کو وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں پنہ کا کام سمجھتے ہو تو تعاون قبول کرنا جائز ہے اور اگر وہ اس کو نیکی کا کام نہیں سمجھتے ہو تو پھر وہ تعاون جائز نہیں ہے اس پر فقہہ نے تفریح کی ہے کہ جیسے اہل کتاب ہیں یہودی ہیں اگر وہ بیت المقدس کے لئے تعاون کریں وقف کریں تو ان کا وقف معتبر ہوگا قابت اللہ کے لئے وقف کریں تو وقف معتبر نہیں ہوگا کیونکہ بیت المقدس یہود و نصارہ کے ہاں بھی مقدس ہے اور اس کی خدمت ان کے ہاں کار سواب ہے اور قابت اللہ یہ ان کے ہاں کار سواب نہیں ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ فقہہ نے کہا ہے کہ اگر ان کے نزدیک وہ کار سواب ہو تب جائز ہے اور میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ اس میں ایک شرط آج کے دور میں اور بھی رکھنی چاہیے ہمارے ہندوستان میں بھی غیر مسلم ہندووں میں اس کو سواب کا کام سمجھ کر پیسے دیتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھئی یہاں بھی تو بھگوان کی عبارت ہوتی ہے لیکن ایک شرط کا اضافہ کرنا چاہیے اگر یہ اندیشہ ہو کہ آج آپ نے ان سے مسجد کے لئے پیسہ قبول کیا تو کل ہو کر وہ آپ سے کہیں گے صاحب آپ ہمارے مندر کے لئے پیسے دیجئے تب قبول کرنا جائز نہیں لیکن اگر اس کا امکان نہیں ہو وہ بالکل خلو سے دل سے دے رہا ہو تو اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سی رفع اس میں آدمی کو آزمائش سے آدمی دوچار ہوتا ہے میں حضر آباد میں جہاں جمعہ میں کچھ بیان کرتا ہوں وہ میرے گھر سے تقریباً دس بارہ دس کلومیٹر تو ہوگا اب وہ جو گنیش توہار کا زمانہ ہوتا ہے اس میں نوجوان جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیسے کے لئے اب وہ گاڑی روکتے ہیں صاحب یہ گنیش کے لئے دیجئے اب اگر ہم اس میں پیسے نہیں دیں تو شاید وہ کوئی زیادتی نہیں کریں مگر وہ برابر ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان بڑے کٹر ہوتے ہیں دوسروں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تو میں ان کو پیسے دیتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو یہ جو ہمارے پیسے ہیں آپ کے توہار میں جو غریب لوگ آئیں گے ان کے لئے کھانے کا انتظام کریں گے آپ لنگر کا انتظام کریں گے ہاں سے آپ کریں گے ہم کہا یہ پیسہ آپ اس میں لگا لیجئے گا غریبوں کو کھلا دیجئے گا تو براہ راست بجائے اس کے کہ ہم تہوار کے لئے پیسہ دیں اس طرح عراض کا راستہ اختیار کر لیجئے تو ان کو برا بھی نہیں معلوم ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھئے مولوی صاحب ہیں پھر انہوں نے پیسہ دے دیا اور آپ نے مورتی کے لئے پیسہ نہیں دیا آپ نے غریبوں کو کھلانے کے لئے دیا اور غیر مسلموں کے ساتھ دل رحسان جائز ہے موسیقا